دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائکی ضرور کشے گا دوستو بھارتی کرکٹ سے ویرات کوہلی نے لیا اچانک سے سنیاز تو کیا بولے پاکستان کے تمام دگج جی ہاں دوستو بھارتی کرکٹ میں سب سے ماہن کھلاریوں میں سے ایک ویرات کوہلی کے سنیاز کی خبر اس سمیں کافی تیجی سے فیل رہی ہے ایسے میں ویرات کوہلی کے سنیاز کو دے کر پاکستان کے دگج دنگ رہ گئے اس بیچ واسیم اکرم شاہب اختر سے لے کر شاہید افریدین جمام الحق نے ویرات کوہلی کے سنیاز کو لے کر ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے تو آخر کار ویرات کوہلی کے سنیاز کو لے کر پاکستان کے دگجوں نے کیا کہا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی اور روہت شرما میں کون مہان کھلاری ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارتی ٹیمیں سمیں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سریز کھیل رہی ہے تو دوسری طرف بھارتی ٹیم کو آئی پیل کی تیاری میں بھی لگنا ہے حالانکہ بھارتی ٹیم کی طرف سے فیلال ویرات کوہلی کافی زیادہ چرچت رہنے والے کھلاری ہیں کیونکہ سریز کے اندر ویرات کوہلی کو کھیلنے کا موقع نہیں ملا ہے کیونکہ ویرات کوہلی نے پارسنل کارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے اپنا نام واپس لے لیا ہے ایسے میں ویرات کوہلی کے واپس نام لینے کے بعد قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ ویرات کوہلی نے ٹیسٹ کرکٹ سے سنیاز لے لیا ہے اور یہ خبر آگ کی طرح پورے انٹرنیٹ میں فیل چکی ہے ایسے میں ویرات کوہلی کے سنیاز کی خبر کو سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا جس کے بعد تمام طرح کی پرتکریاں سامنے آ رہی ہیں اس بیچ پاکستان کے دگجوں نے بھی بڑا بیان جاری کر دیا جس میں وسیم اکرم نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے ویرات کوہلی کے سنیاز کی خبر کو سن کر میں کافی زیادہ حیران ہوں مجھے بلکل بھی یقین نہیں ہو پا رہا ہے کہ ویرات کوہلی جیسا ماہان کھلاڑی اچانک سے سنیاز لیتا ہوا دکھائی دیا ہے ویرات کوہلی بھارت کے ایک ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنے پردرشن کے دم پر پوری دنیا کو کافی زیادہ حیران کر دیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ویرات کوہلی جیسا کھلاڑی شاید اس سمیں بھارتی کرکٹ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی کرکٹ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ ویرات کوہلی نے پوری دنیا کو اپنے پردرشن کے دم پر بتایا ہے کہ وہ ایک ماسٹر کلاس بلے باز ہیں جو کسی بھی ٹیم کے پاس ہونا کافی زیادہ مہتپن ہے تو وہیں شب اختر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ویرات کوہلی کی سنیاز کی خبر کو سن کر میں کافی زیادہ حیران ہو چکا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ ویرات کوہلی جیسے کھلاڑی کے ریپلیسمنٹ کے فلحال کے استطیقے میں بھارتی کرکٹ یا پھر کرکٹ جگت کے اندر کسی کھلاڑی کے پاس موجود ہے کیونکہ ویرات کوہلی نے جو کام بھارت کے کرکٹ کے لیے کیا ہے وہ شاید کسی اور کھلاڑی نے کسی بھی ٹرکٹ ٹیم کے لیے نہیں کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ویرات کوہلی کے پرشوم کے دنیا دیوانی ہے ان کے کاری کرنے کے جنون کو ہر کوئی سلام کرتا ہے ویرات کے سنیاز کی خبر سن کر میں سچ میں کافی زیادہ حیران ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ ویرات کوہلی نے اتنی جلدی بھارتی کرکٹ سے سنیاز لے لیا ہے تو وہیں شاہید افریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی کرکٹ کے اندر ویرات کوہلی سے بہتر کھلاڑی کوئی بھی نہیں ہے حالانکہ ویرات کوہلی نے جس طریقے سے اچھا پردرشن کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو اپنے دم پر ہمیشہ سے میچ جتائے ہیں اس کی تعریف ہونی چاہیے کیونکہ ویرات کوہلی جیسا کھلاڑی کسی بھی ٹیم کو مل پانا کافی زیادہ مشکل ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ویرات کوہلی جیسا ایک بھی کھلاڑی اگر پاکستان ٹیم کے اندر آ جو ہے تو ہماری پاکستان کی ٹیم کو کرکٹ جگت میں سب سے زیادہ مضبوط ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا لیکن ویرات کوہلی جیسا کھلاڑی ملنا ہی اپنے آپ میں بہت مشکل ہے حالانکہ ان کے سنیاز کی خبر کو سن کر میں ابھی بھی سنتوشت نہیں ہوں تو وہیں دوستو ان جمام الحق نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ویرات کوہلی نے اپنے پردرجن کے دم پر بھارتی کرکٹ کو کئی اپ لبدیاں دلانے کا کام کیا جو شاید کسی اور کرکٹ ٹیم نے نہیں کیا ہے حالانکہ بھارتی ٹیم کے پاس اس سمیں کافی زیادہ بہترین بلنے باز اور گیند باز موجود ہیں لیکن ویرات کوہلی جیسا کھلاڑی کا بیک اپ بھارتی ٹیم کو ڈھونڈ پانا کافی زیادہ مشکل ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ویرات کوہلی جیسا کھلاڑی اگر پاکستان کی ٹیم کے پاس فلال کے ستتی میں یا پھر آنے والے سمیں میں آ جائے گا تو ہماری پاکستان کی ٹیم کو کمزور کہنے کی غلطی کوئی بھی نہیں کرے گا کیونکہ ویرات نے اپنے پردرجن کے ذریعے بھارت کو کئی میچز جتائیں ہیں اور بھارتی ٹیم کو گوروپون ہونے کا موقع بھی دیا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی کا سنیاز لینے کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہمیں اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلی جاری پانچ ٹیسٹ میچ کی ٹیسٹ سیریز کے دو میچ پورے ہو چکے ہیں اس کے پہلے میچ میں بھارتی ٹیم کو 28 رن سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اور دوسرے میچ میں 106 رن سے بھارتی ٹیم کو جیت مل گئی ایسے میں اب بھارتی ٹیم کو تیسرا ٹیسٹ میچ راجکوٹ کے میدان پر کھیلنا ہے جس کے لئے دونوں ٹیمیں پوری طرح سے تیار ہیں تو آئیے اس میچ کے بارے میں آکڑوں کے ساتھ میچ چرچہ کرتے ہیں دراصل سب سے پہلے دونوں ٹیموں کے بیچ ریکارڈ کے بارے میں بات کریں تو دونوں ٹیموں کے بیچ اب تک 133 ٹیسٹ میچ کھیلے گئے ہیں جس میں بھارتی ٹیم نے 32 میچ اپنے نام کیا اور انگلینڈ کی ٹیم نے 50 میچ جیتے ہیں تو وہیں 50 میچ ڈراؤ بھی ثابت ہوئے ہیں تو وہیں بھارتی زمین پر دونوں ٹیموں کے بیچ 6-7 میچ کھیلے گئے ہیں جہاں پر انگلینڈ کی ٹیم نے 15 میچ جیتے ہیں اور بھارتی ٹیم نے 23 میچ جیتے ہیں اس کے علاوہ 28 میچ ڈراؤ بھی ثابت ہوئے ہیں دوستو بھارت اور انگلینڈ کی بیچ تیسرا ٹیسٹ میچ راجکوٹ کے سوراشت کرکٹ سٹیڈیم پر کھیلا جانے والا ہے جس کے لئے دونوں ٹیمیں تیار ہیں آپ کو بتا دیں اس میدان پر اب تک دو ٹیسٹ میچ کھیلے گئے ہیں جہاں پر پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم نے ایک میچ اور بعد میں بلے بازی کرنے والی ٹیم نے کوئی میچ اپنے نام نہیں کیا ہے ساتھ میں اس میدان پر پہلی پاری کا عوصت اسکور ساڑھے 400 رنگ کا ہے تو وہیں اس میدان پر بھارتی ٹیم نے دو ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں جہاں پر بھارتی ٹیم نے ایک میچ میں جیت حاصل کی ہے اور میچ ڈرو کھیلا ہے تو وہیں دونوں ٹیموں کے بیچ اب تک اس میدان پر ایک میچ کھیلا گیا ہے جہاں پر انگلینڈ کی ٹیم کو یہاں پر بھارتی ٹیم نے ڈرو کر آیا ہے دوستو راجکوٹ کی پچھ رپورٹ کے بارے میں بات کریں تو اس پچھ پر بلے بازوں کو کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے ساتھ میں تیز گین بازوں کو بھی تھوڑی بہت مدد مل سکتی ہے حالانکہ میچ کے دوران بلے بازوں کو تو بہترین فائدہ ملنے والا ہے لیکن گین بازوں کو بھی تھوڑی بہت مدد ملے گی حالانکہ سپن گین باز شروع سے لے کر انتے تک میچ کے اندر مضبوطی حاصل کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں ایسے میں اگر بلے باز تھوڑی دیر تک میدان پر آج جمع لیتا ہے ہاتھ تو اب ان کو کافی زیادہ فائدہ ملنے والا ہے تو وہیں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ تیسرے میچ میں موسم کے بارے میں بات کریں تو تاپمان کافی گرم رہنے والا ہے ایسے میں بارش کی سنبھاونا نہ کے برابر ہے اور جو بھی کپتان ٹوس جیتے گا وہ پہلے بلے باز ہی کرتا ہوا دکھائی دے گا دوستو دونوں ٹیموں کی پلنگ 11 کے بارے میں بات کریں تو انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے جیک رولی اور بینڈ اکیت اوپننگ کرنے کے لیے آئیں گے تو وہیں مدھے کرم میں آلی پاپ تیسرے نمبر پر کھیلتے دکھائے دیں گے تو وہیں چوتھے نمبر پر جو روٹ کھیلتے دکھائے دیں گے اس کے علاوہ پانچوے نمبر پر بلے باز ہی کرنے کے لیے کپتان بینڈ سٹاکس آئیں گے اس کے علاوہ چھے نمبر پر وکٹ کیپر جونی بیرسٹو کو کھیلنے کا موقع ملے گا ساتھ میں سپن گیند بازوں کے روپ میں ٹوم ہارٹلی اور ریحان احمد کے ساتھ میں شروع بسیر کو کھیلنے کا موقع ملے گا اس کے علاوہ تیز گیند باز کے طور پر جیمز اینڈرسن اور مارک وڈ کو بھی کھیلنے کا موقع ملنے والا ہے تو وہیں بھارت یہ ٹیم کی پلینگ 11 کے بارے میں بات کریں تو بھارت کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے یہ شسوی جیسوال اور کپتان روحید شرمہ کھیلتے دکھائی دے سکتے ہیں تو وہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیسرے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے شروع بھومن گل کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ چار نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے رجت پاٹیدار کو موقع دیا گیا ہے تو وہیں وکیٹ کیپر کے روپ میں دھروف جوریل کو شامل کیا گیا ہے تو وہیں چھے نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے سرفراز خان کو کھیلنے کا موقع ملے گا جہاں پر دونوں کو پدارپنٹ کرنے کا موقع ملے گا تو وہیں آل راؤنڈر کے روپ میں اکشر پٹیل رویندر جڑے جا اور رویج جندران اشون کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تو وہیں تیز گیندباس کے روپ میں جسپرید بومرہ کے ساتھ محمد سراج دونوں کو کھیلنے کا موقع ملے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچ کی ٹیسٹ سیریز کا اب تیزرہ ٹیسٹ میچ دو فروری کو راجکوٹ کے سوراسٹ ایسوسییشن کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز بھارت کی دھرتی پر کھیلی جا رہی ہے اس کے پہلے دو میچ سماعت ہو چکے ہیں آپ کو بتا دے بھارتی ٹیم نے پہلے میچ میں ٹائسن سہار کا سامنا کیا دوسرے میچ میں ایک سو چہرن سے جیت حاصل کی اس دوران دونوں ٹیم برابر ایک ساتھ فلال موجود ہیں ایسے میں اب تیسرا ٹیسٹ میچ پندرہ فروری سے راجکوٹ کے میدان پر کھیلا جانے والا ہے جس کے لئے دونوں ٹیم پورے طریقے سے تیاریوں میں لگ گئی ہے لیکن اسی بیچ تیسری ٹیسٹ میچ کے شروع ہونے سے پہلے دنیا بھر کے تمام دگجوں نے بھوشوانی کر سبھی کو حیران کر دیا ہے جس میں شوہ بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور انگلائن کے بیچ کھیلے گئے پہلے دونوں ٹیسٹ میچ میں دونوں ٹیمیں کافی زیادہ مجبوط دکھائی دی ہیں اور دونوں نے اپنی اپنی پوری کوشش کے ذریعے میچ کو اپنے پکش میں ڈالا تھا لیکن اب تیسرا میچ کافی زیادہ رومانچک ہونے والا ہے اس میچ کے اندر میرے انسار بھارتی ٹیم کو جیت ملنے کے امید پہلے کے مطابق کام ہو چکی ہے اس کے لعبہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کے پاس چوڑ کا سلسلہ موجود ہے جس کے چلتے مجھے لگتا ہے کہ انگلائن کے ٹیم مانسک کے ساتھ شاری ریکروپ سبھی بھارت کے خلاف مجبوط پردیشن کرے گی ایسے میں اس تیسرا ٹیسٹ میچ کے اندر انگلائن کی ٹیم کو بھارت کے خلاف ٹیسٹ میچ کے اندر جیت مل سکتی ہے وہی ریکی پوانٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور انگلائن کے بیچ ٹیسٹ سیریز کے دو میچ سماعت ہو چکے ہیں اور دونوں میچ کے اندر بھارتی ٹیم اور انگلائن کی ٹیم نے اپنا اپنا شکنجا کا ساہ ہے اور میچ کو رومانچک بنائے ہے ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم کو انگلینڈ کے خلاب تیسرے میچ کے اندر ہارت کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ بھارتی ٹیم کے پاس اس سمیں کافی زیادہ بہترین کھلاری موجود نہیں ہے اس کلابہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ انگلینڈ کے ٹیم کافی زیادہ مجبوت ایک ساتھ میدان میں اتری ہے اور سب سے بہترین سیریز بھارت کی دھرتی پر انگلینڈ کیے رہی ہے ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ اسی کائنڈ سے بھارتی ٹیم کو اب انگلینڈ کے خلاب تیسرے ٹیسٹ میچ کے اندر شاندار جیت مل سکی ہے وہی کیون پیٹرسن نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ سیریز کھل رہی ہے اس دوران بھارتی ٹیم کافی زیادہ مجبوت ایک ساتھ سیریز میں آگے نہیں ہے اور انگلینڈ کی ٹیم بھی کافی زیادہ مجبوت اس سیریز میں نہیں ہے ایسے میں یہ میچ کافی زیادہ مہتوبول ہونے والا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کو جیت درج کرنے میں کوئی روک نہیں پائے گا کیونکہ ہماری ٹیم کے پاس اس سمیں کافی بہترین کھلاری موجود ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کے پاس اس سمیں کافی زیادہ خطرنا کھلاری موجود نہیں ہے اور بھارتی ٹیم کے پاس اس سمیں ٹیسٹ کھیلنے کا اتنا زیادہ نبھا بھی نہیں ہے ایسے میں کھلاریوں کے بھاو کے کائن ہماری ٹیم ٹیم ٹیسٹ سیریز میں مجبوت ہے اور اسی کے چلتے ہماری انگلینڈ کی ٹیم کو سیریز میں جیت مل سکتی ہے وہیں گوتم گمیر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور انگلینڈ کی بیچ ٹیسٹ سیریز کے اندر ابھی دونوں برابری پر چل رہی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ٹیسٹ سیریز کے اندر بھارتی ٹیم کو جیتنے کوئی روک نہیں پائے گا بھارتی ٹیم کو تیسرے ٹیسٹ میچ میں جیت ملنے والی ہے حالانکہ انگلینڈ کے ٹیم یہ سمجھ رہی ہے کہ بھارتی ٹیم کے کھلاریوں کے پاس کم انبھا ہونے کا ان بھارتی ٹیم کو دکھت کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کے کھلاریوں کو کمزور سمجھنے کی کوئی بھی گلتی نہ کریں ہماری ٹیم کے یو اکھلاری کو پاس طاقت ہے جیوے اپنے گھر میں ویروہ دی ٹیم کو آسانی سر آسکیں ایسے میں اب ہماری بھارتی ٹیم کو انگلینڈ کے خلاب تیسری ٹیسٹ میچ میں جیتنے کوئی روک نہیں پائے گا تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے بھارتی ٹیم انگلینڈ کے خلاب تیسری ٹیسٹ میچ میں جیتنے حاصل کر پائے گیا نہیں اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں